اسلام علیکم بیوز کیسے ہیں آپ سب آج نو محرم الحرام ہے تو افطاری کی تیاری ہو رہی ہے جو کہ بچوں نے روزہ رکھا تھا تو یہاں پر میں بنا رہی ہوں دی بھڑے بیسن لے کر اس کے اندر میں نے میٹھا سوڑا شامل کیا ہے نمک اور یہاں پر میں کٹا وزیرہ اور سکھا دھنیا تھوڑا سا شامل کر رہی ہوں اور حلدی تقریباً چھتھائی سپون یہ ساری چیزیں شامل کرنے کے بعد ان کو بیٹر تیار کرلوں گی بہت گاڑا جو بہت پتلا بیٹر تیار نہیں کرنا بہت پیارا مہینہ ہے اللہ پاک ہمیں اس مہینے کی اور ان دنوں کی خاص طور پر نو اور دس محرم الحرام اور کل جو یومیہ شروع ہوگا انشاءاللہ تو اللہ پاک ہمیں ان دنوں کی برکتیں اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے اور تو فیقہ دا فرمائے اللہ پاک ہم ان دنوں کی برکتوں کے حساب سے عمال کر سکے بیٹر تیار ہو چکا تو اس کو میں آئر کے اندر فرائی کر لیتی ہوں اور فرائی کرنے کے بعد ان کو میں پانی میں شامل کروں گی بھیلے جنب وہ تیار ہو چکے ان کو میں پانی میں شامل کر رہی ہوں تاکہ یہ سوفٹ ہو جائیں اس کے بعد ان کو مٹھی میں رکھ کے نچوڑ کی بھی الگ بردر میں رکھ لیں گی فروٹ جہاں پر کٹ ہو چکا ہے اور اب جہاں پر دی بھڑے بھی تیار کر لیتے ہیں پکوڑوں کے لئے بیسن بھی ریڈی ہے تو پکوڑے بھی بنا لیتے ہیں ساتھ ہی کیونکہ ٹائم چھنا وہ تھوڑا سا رہ گیا افتاری میں تو جہاں پر یہ سبزیاں ہیں ٹیماتر پیاز اور ہری مرچے جو میں نے چاپ کر کے رکھی ہیں وہ شامل کر لیتی ہوں دہی لیا میں نے پھینٹ کر اس کے اندر میں زیرہ شامل کروں گی اور یہ شامل کروں گی سبزیوں کے اندر سبزیوں میں میں نے نمک اور چاٹ مسالہ شامل کی ہے ان کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور جہاں پر میں دہی شامل کر رہی ہوں دہی میں میں نے ایک چمچ چینی بھی شامل کی تھی کیونکہ اس سے دہی بھڑوں کا ٹیسٹ بہت اچھا آجاتا ہے دہی بھڑے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اور اب جو پھلے میں نے نکال لیتے ہیں فرائی کر کے وہ اوپر رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر مزید ان کے اوپر دہی شامل کر لوں گی بہت ہی سوفٹ اور اچھے سے بنے ہیں بھلے یہاں پر باقی دہی بھی شامل کر لیتے ہیں اس کے اوپر پکوڑے ریڈی ہو چکے ہیں تقریبا ان کو بھی ہم ڈی شاوٹ کر لیتے ہیں یہ بھنڈی کے پکوڑے ہیں آلو کے پکوڑے ہیں اور پیاز کے پکوڑے جی تو سمپل سی لیکن مزیدار اور ہیلڈی افتاری جو نا وہ ریڈی ہو چکی ہے افتاری کا ٹائم بھی ہو چکا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا